موسیقی بہت ساری کتابوں پاری بہت سے صحیحے نازل کیے لیکن جب باری آئے محبوب کبریہ کی جب باری آئے خاتم الانبیاء کی جب باری آئے کائنات میں سب سے افضل شخصیت کی تو پروردگار عالم نے تمام عدیان کو منسوخ کر دیا تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا تمام صحیحے منسوخ ہو گئے اور مقدس قرآن عظیم کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا گیا ہے یہ قرآن دو ایسے موجزے جو دنیا کے اندر دیکھے جاتے ہیں ایک موجزہ حج کے موقع پر جو حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالی نے آقا علیہ السلام سے فرمایا تھا یا نبی اللہ ہزاروں ملاکوں لوگ حج کرنے کے لئے آتے ہیں اور تین دن تک شیطانوں پر کنکریہ ماری جاتی ہے اور ان کنکریوں کی وجہ سے یہاں پر پہاڑ بن جانا چاہیے کنکریوں کا لیکن یا نبی اللہ دن میں کنکریہ مارتے ہیں اگلے دن آتے ہیں تو وہاں چند کنکریہ پڑی رہتی ہے اور داپنی ختم ہو جاتی ہے کہا جاتی ہے وہ کنکریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کنکریہ سب رب زلجلال اس کو جن کے حج قبول فرماتے ہیں ان کی کنکریوں کو رب زلجلال غائی فرمانے پہ ہیں اور جو کنکریہ باتی رہ جاتی ہے یہ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی آج بھی حجاج اکرام حج کے لے جاتے ہیں اور مہاکن کریہ غائب ہوتی ہے یہ موجزہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا موجزہ یہ مقدس قرآن عظیم ہے جو چودہ سو سال سے اب تک یہ قرآن کریم اب تک باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا اسی مقدس قرآن عظیم کی سے آج کے ہم آج کے ہم اس بابقات پہ جلاس کا باز اپنا طور پر آغاز کرتے ہیں تو آئیے قرآن مقدس چکے باعظمت ہے تو اس کے لیے ایک ایسا قاری ہونا چاہیے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے جس کے پاس قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہو قرآن پڑھنے کا ہنر ہو قبائل و پجبید کی ریائے کرتا ہو ایسے قاری سے میری مراد ہے قاری اکوشلحان جناب قاری محمد ساکب صاحب جو کہ پھلسندے کے رہنے والے امام خطیم ہے محمدی مسجد پہ جنور آپ پشیف لائے اور مقدس اور علیہ عظیم کی تلابت سے آج کے اس قابعہ قاری جلاس کا باز حبتہ طور پر آغاز کرما دیں حضرت مفتی محفوظ الرحمن صاحب دامت برکاتو ابھی بیان کر رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ قرآن کو بیٹھ کر کے سنا جائے یہ قرآن کا احترام ہے اور بھی بہت سارے آداب ہیں ان میں سے ایک عدب یہ ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے غور سے سنا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے دو مشہور طریقے حضرن اور ترتیلن ہیں میں چند چند آیات دونوں طریقوں سے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اللہ تعالیٰ پڑھنے میں سننے میں اخلاص پیدا فرمائے قبولیت سے سر فراز فرمائے اردو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھنے میں قبولیت سے سر فرمائے ایقا واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا لا يسمرون فيها لطول ولکن لا باب جزاء من ربك عقا جزاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رحمان رب السماوات والأرض وما بينهما رحمان لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ماشاءاللہ جزاک اللہ خانصان لا يتكلمون إلا من اذن له رحمان لا يتكلمون ایلا من اذین لو رو حمان وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاءت تخذ الى ربه فمن شاءت تخذ الى ربه ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُتُ تُرَابًا ماشاءاللہ جزاک اللہ چند آیتیں حضران پیش کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْبَى فَلَافَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْبَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنِكَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْبَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْبَانِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْبَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِذِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْبَى مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا النَّجْبَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَادِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَبَكَّ لِلْمُثْمِنُونَ صدق اللہ العظيم